ہی گائز اسلام علیکم آج ہم پڑھنے والے ہیں گرامز لا آف ڈیفیوجن کے بارے میں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ کانیٹک تھیوری کو ڈسکس کیا تھا سالڈ گیسز اور لیکویڈ ٹیونوں پہ ہم نے ڈسکس کی تھی بہت ایزی تھی بہت انٹرسٹنگ تھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ گرامز لا آف ڈیفیوجن ہے ٹھیک ہے نا اس دیفنیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ یہ جو لا ہے اس میں جو یہ جو گرام ورڈ ہے یہ کیا ہے سائنس دان کے نام پر ہے ٹھیک ہے یہ جو گرام ورڈ ہے یہ کس کی بیس پر ہے یہ سائنس دان کی بیس پر ہے مطلب جو سائنس دان کا جو نام تھا وہ کیا تھا گرام تھا اس نے اپنے ہی نام پر کیا ہی کیا ہے لا دے دیا ہے اب کیا ہے کہ اس کا اگر ہم introduction کی بات کرتے ہیں تو یہ جو law ہے وہ ہمیں کس نے دیا تھا gram نامی science دان نے دیا تھا کب دیا تھا in 1881 میں دیا تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے ہمیں کیا بتایا انہوں نے ہمیں relationship بتایا کس کا relationship بتایا between rate of diffusion of gases and their density مطلب کوئی بھی جو ہمارے پاس gas ہے وہ کس رفتار کے ساتھ diffuse ہو رہی ہے مطلب spread ہو رہی ہے اور ان کی density کتنی ہے اس کے درمیان میں انہوں نے کیا بتایا relationship بتایا اب یہ جو definition ہے یہ آپ کو سمجھنے کے لئے کیا ہوا تھوڑا سا مشکل پیدا ہوگی فیلحال کہ جب تک ہم اس کی complete mathematical statement نہیں کر دیں گے تب تک آپ کو means اگر اس کو پورا میں سمجھا دوں گے تو پھر آپ کا یہ clear ہو جائے گا دیکھیں کیا ہے کہ اس کی پہلے mathematical statement دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان formulas کی base پر یہ جو ہے وہ statement بنائی گئی ہے کہ this law states that یہ law کہتا ہے کہ rate of diffusion of a gas یہ کوئی بھی جو gas ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے diffuse ہوتی ہے ٹھیکی نا اس کا کوئی رفتار ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ہلکی gas ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب اس کا mass کیا ہوگا زیادہ ہوگا مگر mass زیادہ ہوگا تو اس کا density زیادہ ہوگا اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ کسی کا mass زیادہ ہے تو اس کی density زیادہ ہوں گی ہمیں معلوم ہے کہ جو density ہوتی ہے ہمارے پاس وہ برابر ہوتی ہے mass ماس oaver〔والیوم کے ٹھیک ہے سو مطلب جو ڈنسٹی اور جو ماس کا مخلوق کا ریلیشن ہے وہ کیا ہے ڈائریکٹ ہے ٹھیک ہے اسی کوئی بھی گیس جس کا ماس ہمارے پاس ہے 64 ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس گیس ہے جس کا ماس ہمارے پاس 4 ہے تو جو 64 والی ہے اس کا ماس زیادہ ہے مطلب اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو ریٹ اور دیفیوجن مطلب اگر کوئی بھی گیس جس کا مولیکلہ ماس زیادہ ہے تو اس کی ڈینسٹی زیادہ اگر کوئی ایسی گیس ہے تو اس کا جو ریٹ ہوگا نا ڈیفیوز ہونے کا پھیلنے کی جو اس کی ایبیلٹی ہوگی نا ڈیفیوز ہونے کی وہ کیا ہوگا کم ہوگا کیونکہ ان دونوں کا کیا ہے انورس ریلیشن ہے وہ بھی کیسا سکوائر روٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو اور کلیر کرتے ہیں دیکھو کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ لوگ کہتا ہے کہ ریٹ آف ڈیفیوزن اب ریٹ آف ڈیفیوزن کیا ہے کہ کوئی بھی گیس کس رفتار کے ساتھ ڈیفیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا مطلب پھیل رہی ہے سپریڈ ہو رہی ہے اس کا کیا ہے انورس ریلیشن اب ہمارے پاس دو ریلیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ڈاریک ریلیشن اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس انورس ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بڑھا رہے ہیں تو دوسری چیز کیا ہو رہے بڑھ رہی ہے جیسے ہم چولز میں پڑھتے ہیں کہ جو ریٹ ہمارے پاس سوری وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ڈاریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے ہمارے پاس کس کے ساتھ اپسلیوٹ ٹیمپریچر کے ساتھ اور جو پریشر ہوتا ہے وہ کانسٹین رہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اب جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وولیوم اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ کیا ہے ڈاریک ڈیشن ہے اب جب ہم وائلز لوگ کے بارے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک انورسلیشن کا ڈسکرشن کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وولیوم اور پریشر کے درمیان میں کیا ہوتا ہے انورسلیشن ہوتا ہے مطلب وولیوم جتنا زیادہ ہوگا پریشر اتنا کم ہوگا پریشر جتنا زیادہ ہوگا وولیوم اتنا کم ہوگا مطلب ایک چیز بڑھا رہے ہیں تو دوسری چیز کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کیا تو ریٹ آف ڈیفیوجن اب کوئی بھی گیس اگر پھیل رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ کنٹینر ہے اگر کوئی بھی گیس جو ہے اس کے اندر کیا ہو سکتی اس کے اندر ایبیلیٹی ہے کہ وہ پھیل سکتی تو اس کا ریلیشن کیسا ہوگا یہ جو ریٹ ہے اس کا ریلیشن کیسا ہوگا انورس ہوگا کس کے ساتھ اسکوائر روٹ آف در مطلب اگر کوئی بھی گیس ہمارے پاس کیا ہے میں کہتی ہوں فور ٹائمز جو ہے اگر اس کی دینسٹی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہاں پہ فور آتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی دینسٹی کتنی ہے اس کا مولیکلر ماس فار ایسنی پل ایک گیس ہے اس کا فور ہے تو اس کی ڈینسٹی اگر ہم سپورز کر لیتے ہیں اگر اس کی فور ایسنی پل اگر اس کی ڈینسٹی فور ٹائمز ہے تو اس کا جو ریٹ آف ڈیفیوجن ہوگا وہ ڈینسٹی فور ٹائمز کیا ہوگا کام ہوگا کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے انورسلیشن ہے لیکن کونسا سکوائر روٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ریٹ آف ڈیفیوجن افر گیس کیا ہے انورسی پوشنی تو دیسکوائر روٹ آف ڈیس ٹھیک ہے سکوائر روٹ آف ڈیس پروائیڈ اب اس کیلئے کنڈیشن کیا ہے کہ جو پریشر اینڈ ٹیمپریچر ہے دونوں گیس کیونکہ یہاں پہ کمپیر ہی کر رہے ہوں گے نا کہ ایک گیس جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے دوسرے کی مقابلے میں یا کم پھیل رہی ہے دوسرے کی مقابلے میں تو دونوں گیس ہم لے رہے ہیں ان دونوں گیس اس کی پریشر اینڈ ٹیمپریچر کیا ہونے چاہیے سیم ہونے چاہیے یہ کنڈیشن ہم نے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہے یہ ہمیں اپس کیا ہے میتھا میٹھا میٹھے دیکھا کہ ریٹ آف ڈیفیوژن آف ڈیسی سکوائر ڈیسیٹی یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم نیکس پیج پہ آ جاتے ہیں بہت رف لکھا ہے میں نے آئی نو بٹ یہ بریکٹ سو اگر میں اس طرح سے اگر بلیتی جیسے میں نے نورملی پیچھے لیے تو بہت عجیب آ رہی تھے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی پاپلوم ہوتی اس لیے میں نے اس اس طرح سے لکھا ہے یہ بہت بڑا لگ رہا ہے لیکن بس سمجھانے کی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے بس سو یہ ہم نے لیا ہے آر ون مطلب کہ اس کا جو ریٹ آف ڈیفیوژن ہے وہ کیا ہے مطلب ہم آر ون شو کر رہا ہے کہ یہ ریٹ آف ڈیفیوژن ہے وہ کیا ہے پہلی والی ہے اس کا اس کو آر اے بھی لکھ سکتے ہیں آر ون بھی لکھ سکتے ہیں تو مطلب ہم نے فرسٹ والی کیا اس کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے ڈیفیوژن ہے اس کے ساتھ سکوائر روٹ آف ڈیفیوژن ہے دنسٹی بھی کس کی ہے پہلی والی کیس کی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا لیا کئی ایزا کونسٹینٹ لے لیا ٹھیک ہے کونسٹینٹ جب ہم نے لے لیا تو ہمیں پاس فائنلی یہ ایکویشن آگئی کہ آر ون جو ہے وہ انورسٹی پورشنل ہے دنسٹی اسکوائر روٹ آف ڈیفیوژن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے کیا لینا ہے دوسری جو گیس نمبر 2 ہے ہمارے پاس وہ لینا ہے دونوں کے لیے کونسٹینٹ کیا ہے کونسٹینٹ میں پاس پریشن ڈیفیوژن ہے ٹھیک ہے اب آر ٹو ہم نے کیا لیا اسکوائر روٹ آف ڈیفیوژن سٹی کے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کیا لیا یہاں پہ بھی ہم کونسٹینٹ کو لے آئے ٹھیک ہے کونسٹینٹ کو لے آیا تو ہمارے پاس کیا آگئی ایک یہ ایکویشن بن گئی ہے اور ایک ہم نے پیچھے جو بنائی سی ایک وہ بن گئی ہے اب دو ایکویشن بن گئی ہے اگر ان کو ہمیں کھٹا کر کے لکھیں تو یہ آر ون یہ آر ٹو دونوں کا انورسلیشن تھا تو یہ ڈینسٹی فرسٹ والے کا اوپر چلا جائے گا اور سیکنڈ والے کا نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا تھے انورسلیشن تھے اب یہاں پہ وہی شو کر رہا ہے یہ جو آر ون ہے یہ اس کے ساتھ انورسلیشن ہے کیونکہ یہ تو آر ٹو ہے مطلب یہ اس کے ساتھ ہے یہ ہمارے اس کے پاس ہے تو مطلب یہاں پہ بھی انورسلیشن ہی شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہی سکوائر روٹ پوری ہول بریکٹ پہ لگا ہوا ہے تو یہ دونوں کا شو کر رہا ہے اب ہم نے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ہمیں پاس ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ماس آور وولیوم ہوتی مطلب جس کا مولیکلر ماس زیادہ اس کی ڈینسٹی زیادہ مطلب اگر کسی بھی گیس کی ہم ڈینسٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مولیکلر ماس بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا مطلب ڈینسٹی اور مولیکلر ماس کیا ہیں ایک دوسری کے ساتھ ڈاریکلی پروپورشنل ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہے تو ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ اگر جیسے ہم نے وہ ایکویشن دیکھی تھی کہ آر ون جو آر ون اور آر ٹو تھے وہ دونے کیا تھے انورسلی پروپورشنل سے ڈینسٹی کے ساتھ ان کی جگہ ہم مولیکلر ماس کی بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں موسٹی جو گیون ہوگا جب ہم نمیریکلز کرتے ہیں وہ مولیکلر ماس گیون ہوگا یا پھر ایسی گیس دی جائے گی جیسے سلفر دی جاتی ہے یا پھر ایسو ٹو دی جاتی یا پھر ہیلیم دی جاتی تو ہم ان کا مولیکلر ماس بتا ہوگا تو ہم یہ والا فارمولا اپلائے کریں گے انشاءاللہ اس کے ہم نمیریکلز کو ڈسکس بھی کریں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں آہ کلیرلی آہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سے لائک کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ